دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی مرد کے خلاف بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ مرد چاہے تو گھر میں سکون بھی لاسکتا ہے طاقت بھی لاسکتا ہے عورتوں میں اعتماد بھی لاسکتا ہے اور اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ مرد پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکیوں کو یا بیویوں کو یا بہنوں کو یا کسی کو بھی وہ گروہ کرنے دے تو جب وہ گروہ نہیں کرنے دیتے نا جس طرح وہ جانا چاہتی ہیں تو پھر عورت اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور مرد کا کبھی نقصان ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد پہ بہت بہت ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانے اور ان کو روکنا دککنا ہمارے ہیں تو ڈک دیتے ہیں نا لوگ دکونا اور ای تنک کہ دووے سٹریٹ ہے یہ دونوں طرف ہوتا ہے کہ مطلب عورت کی سپورٹ مرد کے لیے مرد کی سپورٹ عورت کے لیے یہ ایک دووے سٹریٹ ہے گروہ تو وہ نہیں رکنی چاہیے کسی بھی کسی بھی اسپیکٹ میں اب آج کل جیسے لڑکیاں میں سن رہی تھی جو یہ ہماری جن Z generation ہے اور young generation کہ we don't believe in Feminism What is Feminism? Feminism just creates problem اور ہم تو اتنے problematic نہیں ہیں ہم تو اس بارے میں I want to make them aware on this کہ Feminism in the first place is the reason کہ آپ اس کابل ہوئی ہیں کہ آپ آج یہ بول سکیں کیونکہ جس زمانے میں عورتوں کو جو جوب نہیں کرنے دیتے تھے ان کی تنخواہ رکھ لیتے تھے ان کے rights نہیں تھے ان کے حقوق نہیں ان کے قانونی حقوق نہیں تھے تب Feminism ہی تھا جو جس نے عورت کو اس پوائنٹ پر پہنچایا کہ آج وہ اس کابل ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں اپنے باپ کو کہ میں نے یہ نہیں کرنا میں نے یہ کرنا ہے اس بارے میں کہہ رہی ہو نا کہ Feminism کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک extremist لوگ ہو جاتے ہیں ہم ہر جگہ پر ایکسٹریم روئیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو کسی بھی روئیے میں یا کسی بھی موومنٹ میں ایکسٹریمیزم کی گنجائش نہیں ہے اور کم یا زیادہ کا کونسپٹ اس کا کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں I think the problem is کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسا مطلب کیا What it is چلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں Feminism کو برا کیوں سمدہ جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں Feminism کا مطلب تو humanism ہے نا بالکل آپ اس کو ایک human level پر عورت کو لانا چاہتے ہیں جس طرح سے مرد ہے تو اس سے threat کیوں ہیں اجا ہمارے Feminism کا فطلب ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر تو پٹے کی پھرے گی وہ برے کپڑے پہنے کی نہیں یہ غلط ہے وہ اپنے rights حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کو ملنے چاہیے جو ضروری rights ہیں ایک عورت کو پڑھنے کا حق ہے نوکری کرنے کا حق ہے کسی حد تک اپنی مر سے زندگی گتارنے کا حق ہے میرا جسم میری مرضی اس کی جگہ چھوڑے میری زندگی میری مرضی میری زندگی میری مرضی کتنا اچھا سلوگن دیا آپ نے ملکل یہ کوئی شائر اور دانشور ہی دے سکتا ہے اس سے دردتے ہیں لوگ کہ یہ کہہ دیا تو اس کا غلط غلط تو آپ سوچ رہے ہیں نا غلط تو یہ ہے ہی نہیں بات تو یہ کہ ایک عورت کو ویسے کیوں نہیں جینے دیا تھا جیسے کہ مرض جیتا ہے اگر مرض نوکری کر کے آیا تھکاوا ٹھیک ہے بی بی نے بھی دونوں آئے مرد آ کے آیا کہتا ہے کہ کھانا پکاو چاہے میں تو تھکا ماؤ تو وہ بھی چاری کچھن میں گزاتی ہے تو بھئی اس کا ہاتھ بٹا دو نا دونوں مل کر کریں بلکل فرمینزم کا مطلب کوئی بوری چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے انسانیت it's only about basic human rights and same جو بوث genders deserve کرتے ہیں اور کیونکہ عورتوں کو کم دیا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم لڑتے ہیں کہ آپ برابر دیں اب lack of information کہ now people the younger generation and a lot of people from my generation her generation her generation don't know what it means what it is انہوں نے سمجھا ہی نہیں انہوں نے سمجھا ہی نہیں انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہم بس ایک دوسرے کے مخالف سمجھ میں آکر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں اچھا سپورٹس کی دنیا میں کتنی equal opportunities ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اپنے پروگرام میں آج ہی صبح میں نیدہ ڈارسائبہ جو پاکستان کی جسی کرکٹیم کی کیا انہوں نے جو شیڈیول بتایا کہ رمضان کے بعد ہمارا یہ ٹورنمنٹ پھر یہ ٹورنمنٹ پھر یہ ٹورنمنٹ تو وہ بڑی زیادہ اپرچونیٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں اور جتنا پاکستانی منز کی ٹیم کھیل رہی ہے اتنی ہی وہ بھی آپ کھیل رہے ہیں which is a very good thing کہ وہ دونوں ایک لیول تک آ رہے ہیں باقی سپورٹس میں کیا ہے لیکن ایک کرکٹ کو ہم نا کمپیریزن نہیں کر سکتے باقی گیم سپورٹ اور ہمارے جو پاکستان میں جو سکوپ ہے وہ زیادہ تو ایک کرکٹ کا ہی ہے چاہے وومنس لیول پہ ہو تو اگر بیڈمنٹن کا دیکھا جائے تو اتنا سکوپ نہیں ہے پاکستان میں لیکن یہ کہ جتنا بھی ہے وہ برابر کا ہے مائنز اور وومنس برابر پوکے پہلے تو ایک کمیگرس جونیر لیول کے بھی نہیں ہوتے اب انڈر T Well وومنس کا بھی ہوتا ہے دول جب آپ کی والدہ نے پہلے مخالفت کیا پھر ابباجان نے ان کو من آ لیا تو پھر جب آپ چیمپئن بن گئی تو پھر اممہ کا کیا ریکشن تھا پہلے تو میں چھوٹے لیول کی چیمپئن بن رہی ہوں پہلے سکول کی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا وہ جب میڈل آیا ٹروفی آئی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ تو واقعی جیت کے آگئی ہے پھر آہستہ ہیستہ بورڈ لیول اور ہور بورڈ سے کو ریپریزینٹ کیا اس میں ٹروفی آئی اس میں میڈل آیا پھر میں انڈر سکسٹین کی چیمپئن بنی اس میں میڈل آئی پھر آہستہ ہیستہ ہونے وہ چیز سمجھے پھر یہ کہ آپ کو کالیش میں سکولیشپ ملتی ہے سپورٹ میں بھی شیپ پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے سب سے بڑی بات وہ تھی کہ مجھے اس طرح آفرز آ رہی تھی میری نائیس کہ آپ ہمارے کالیش سے کھیلیں آپ ہماری کالیش میں ایڈمیشن لیں ہماری کالیش میں ایڈمیشن لیں تو یہ چیز ان کے لیے بہت آنر والی بات تھی تو ان کو اس چیز نے بہت زیادہ جو انسپائر کیا ہے ماما کو تو پھر انہوں نے دوبارہ مجھے کبھی کبھی کوئی لائف میں ایسا لمحہ آیا جس میں آپ کو لگاؤ کہ نہیں بھئی یہ چھوڑ دینا چاہیے مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ ناکام ہوتا ہے انسان جب سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ہارتا ہے تو ہارنے کے بعد گرنے کے بعد اٹھنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے ایسا ہی ایسا ہی تو بہت زیادہ تیار کرنا پڑتا ہے کبھی کہتا ہے انسان کہ نہ اٹھو بس ایسا ہی ہوا کبھی ہوتا ہے بیچ میں کچھ ایسے تھے جب میں چیمپین نہیں تھی نمبر ٹو تھی فائنلز ہا رہی تھی تو بہت زیادہ اس طرح ہوا ہے کہ میں اتنی منت کر رہی ہوں کہاں کمی رہ گی کہ میں جیت نہیں رہی کیونکہ میں ڈبلز کی بھی چیمپین بن گئی تھی مکس ڈبلز کی بھی بن گئی تھی سنگلز نہیں ہو رہا تھا ہماری بہت اچھی پلے ہیں مہور شیزاد جنہوں نے ریپریزنٹ کیا وہ نیشنل چیمپین ہماری تھی بارے ہیں تو میرا ٹارگیٹ تھا ان کو ہرانا